اور یہ بات بھی اب آپ یاد رکھیں آزمائشیں حق والوں پہ ہی آتی ہیں امتحان حق والوں کے ہوتے ہیں اور پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اللہ کا فضل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آل سنت ہمیشہ حق پہ رہے اور حق پہ رہیں گے حق آل سنت کے ساتھ ہے آل سنت حق کے ساتھ میں عرض کر رہا تھا کہ آزمائشیں امتحان یہ حق والوں کے ہی ہوتے ہیں آزمائشیں امتحان حق والوں سے ہوتی ہیں اور ہمیشہ حق ہی غالب آیا حق والے ہی غالب رہے آزمائشیں آئیں ہیں ہمارے اکابر نے حضرت مجدد الفسانی جیل میں نہیں گئے اور یہ بات بھی یاد رکھیں جیل میں جانا یہ کوئی جرم کی دلیل نہیں ہوتا کہ ہر مجرمی جیل میں جاتا ہے یہ بعض اوقات بندے کی خواہش بھی پوری ہوتی ہے ایک وقت تھا کہ جلالی صاحب یہ نعرہ لگاتے تھے جیل کا راستہ جنت کا راستہ اب اس کا عملی نمونہ سامنے آ گیا اور میں ملاقات کر کے ہوں حضرت جی میں ڈاکٹر جلالی صاحب سے ملاقات کر کے ہوں خدا کی قسم ہے اس کی پیشانی پہ ایک بل بھی نہیں وہ مطمئن ہے اور سکون سے بیٹا ہوئے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے اس کا رسول مجھ سے راضی ہے اور سیدہ زہرہ مجھ سے راضی ہے جب فتوہ بازیاں شروع ہوئے ہیں اور آل سنت و جماعت کے مسلمات کا مزاق اڑا آیا جائے اور مطلب یہ ہے کہ بابانگے دول ٹی ویوں پہ بیٹھ کے پریس کانفرنسز ہوئے اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو قصور وار ازاد پھریں اور بے قصور جیل میں جائیں وہاں اداروں تمہاری حکمت کو سیلیوٹ ہے کہ جنہوں نے بکوا ساتھ کی کفر بکا جس طرح مفتی صاحب فرمارے تھے بنات مصطفیٰ کا انکار خلفاء راشدین کا انکار صحابہ کی عظمت کا انکار رضی اللہ تعالیٰ نو نہیں لگائیں گے اور کتو تمہارے رضی اللہ تعالیٰ نو نہ کہنے سے ان کی شان میں کیا فرق آئے گا ان کو رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے والا عرش والا خدا ہے مدینے والا مصطفیٰ ہے ہم تجھ سے یہ مطالبہ نہیں کرتے رضی اللہ تعالیٰ پلیل زبان سے پاکوں کا ذکر آتا ہی نہیں تم گند بکو جو تم بک سکتے ہو لیکن اپنی حدود میں رہ کے جس طرح بکتے تھے بکو لیکن ہمیں سامنے آئے تو پھر سنی غیرت مند ہے سنی بے غیرت نہیں ہے کہ اس کے سامنے نبی پاک کے سی آبادت سیدنا صدیق اکبر افضل البشر عباد الانبیاء بتحقیق صدیق اکبر کی بھی شان کے تحفظ کے لئے جلالی بولا اور سیدہ پاک کی عظمت و شان کے تحفظ کے لئے بھی جلالی بولا اور اسی کی سزا دی جا رہی ہے